اسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ونڈا کیور ہومیپیتک ٹریٹمنٹ ہومیپیتک ٹریٹمنٹ کیوں کروایا جائے کیونکہ ہومیپیتک کے کوئی سیڈ ایفیکس نہیں ہوتے ڈاکٹر مکرم کی بتائی ہوئی میڈیسنز کو کیوں یوز کیا جائے کیونکہ ہم ریپرٹرائزیشن کے ذریعے دواء کے انتخاب کرتے ہیں کلیکٹیولی 10 to 15 میڈیسنز کامن ہونے کے بعد ٹریٹرپرٹرائزیشن کے ذریعے ٹاپ 3 میڈیسنز کا گروپ آپ کے لئے سیڈ ایفیکس کیا جاتا ہے میڈیسنز کو تجویز کرنے کے لئے ڈیزیز کی تمام علامات اور وجوہات کو تفصیل سے سٹیڈی کیا جاتا ہے ویل ویورز آج ہم جس ڈیزیز کے قوزے سیمٹرمز اور میڈیسنز کو سٹیڈی کریں گے وہ ہے ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کا مطلب خون کی وریدوں میں خون کا بہت تیز دباؤ جو دل پر بہت زیادہ پریشر ڈالتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہائیپرٹنشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بیماری سائلنٹ کلر کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ جسم کے اندر یہ بیماری اپنے علامات کو ظاہر کرنے سے پہلے اسی پرسن تک نقصان دے چکی ہوتی ہے اس ڈیزیز کے قوزے کو سیمٹرمز کو جان کر اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے ویل ویورز اب ہم نیکس سٹیپ پر چلتے ہیں اور اس ڈیزیز کو پیدا کرنے والے قوزز کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتے ہیں ویل ویورز ہم سٹیڈی کر رہے ہیں قوزز آف ہائی بلڈ پریشر اس ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات بہت کم ہیں مگر یہ جان لیوہ بیماری ثابت ہوتی ہے جسمانی کام کا نہ کرنا، آرامد زندگی گزارنا، واک نہ کرنا، ورزش نہ کرنا جس سے خون گاڑا ہو جاتا ہے اور دل پر دباؤ بڑھا دیتا ہے جن چیزوں میں شامل ہو ان کا بہت زیادہ استعمال کرنا صبح سے شام تک دفتری کاموں میں مصروف رہنا مسلسل کام کی دباؤ کی وجہ سے ذہنی دباؤ، ہائی بلڈ پریشر کو سر دیت کی صورت میں سامنے لاتا ہے نمبر فور قوز ہے سموکنگ تنباکو نوشی ایک بڑی وجہ بنتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی نمبر فائف جینیڈکس، فیملی، ہشوی، یہ خاندانی مرز جو آبا وجدات سے نئی نسل میں منتقل ہوتا ہے نمبر سکس ہے کرانک کڈنی ڈیزیز ہر دوسرے دن کا گردوں میں درد ہونا وجہ بنتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا یعنی کہ گردوں کی تکلیف نمبر سیون قوز ہے برد کنٹرول پلز خواتین کا بچوں کی پیدائش میں وقفہ دینے کے لیے عدویات کے استعمال کرنا خون کی گردش کو غیر معمولی نقصان پہنچ جاتا ہے جو سبب بنتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا نمبر ایٹ قوز ہے اوبیسٹی، اوورویٹ موٹاپا کیا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں نمبر ایٹ قولیسٹرول، خون میں چکنائے کی مقدار کا زیادہ ہونا نمبر ایٹ فیٹ، خون میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا نمبر ایٹ یورک ایسٹ کا خون میں بڑھ جانا خون کا اتنا گڑا ہو جانا کہ وہ رگوں میں آسانی سے گردش نہ کر سکے دل پر دباؤ ڈالتا ہے جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں موٹاپا ہلاکت ہے ویل ویورز اب ہم نیکس سٹیپ پر ہائی بلڈ پریشر کی سمٹمز کو سٹیڈی کرتے ہیں مگر اس کو سٹیڈی کرنے سے پہلے یاد رکھیں ہمارا مقصد ہرگیس ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو میڈیسن یوز کرانا نہیں ہے ہم آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بتائی ہوئی وجوہات کو ختم کر دیں گے تو ایٹی پرسنٹ آپ کا ہائی بلڈ پریشر کا مرز صحیح ہو جائے گا کیونکہ پرہیس علاق سے بہتر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کا سردرد ہے نمبر ٹو پشاب میں خون کی ملاوٹ ہو جاتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر جلن کی صورت میں محسوس کی جاتی ہے نمبر تین اکثر افراد کو ناقص سے خون کی شکایت رہتی ہے جسے ہم نقصیر کہتے ہیں نمبر چار سینے میں درد اور بھراو اور دباؤ محسوس ہوتا رہتا ہے جسے ہم گیس کا دست سمجھ کا نظر انداز کرتے رہتے ہیں ہائپلر پریشر کی چار علامات کو جاننے کے بعد ہم مزید علامات کی طرف آگے بڑھتے ہیں نمبر پانچ پرے سانس میں تنگی سانس میں تنگی محسوس ہونا ہے جس کو ہم عموماً الرجی کے نام سے جانتے ہیں نمبر چھے پرے غصہ آنا چڑچڑا پن یہ ہائپلر پریشر کی سب سے نمائی علامت ہے نمبر ساتھ چکر آنا اچانک آنکوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور نمبر آٹھ زرہ تکام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکن محسوس کرنا مسلسل سستی کا شکار رہنا ہائپلر پریشر کی آخری دو علامات نمبر نو پرے ایسی جی کا اکثر خراب آنا دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا مطلب دل کی دھڑکن کی خرابی اور نمبر دس پرے نین کا نہ آنا ساری رات جا کر گزانا بے آرامی کی شکایت رہتی ہے ویورز آپ کو میں نے ہائپلر پریشر کی وجوہات بتائیں اور وجوہات سے پیدا ہونے والی علامات بھی بتائیں اب اگر ان سے وجوہات اور علامات کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو پھر یہ ہائپلر پریشر انتہائی خطناک امراض کو پیدا کر دیتا ہے جن کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر تکلیف کے ساتھی زندگی گزارنی پڑتی ہے اس میں نمبر ون ہے اس میں ہائپلر پریشر خون کی نالیوں کو تبہ کر دیتا ہے اس میں نمبر ٹو ہے اس میں ہائپلر پریشر گردوں کو فیل کر دیتا ہے اور مریض کو ڈالیسس پر منتقل کر دیتا ہے اور نمبر ٹو ہے اس میں ہائپلر پریشر دل کو خراب کر کے اس کو اسٹینٹ یا بائی پاس کی طرف منتقل کر دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مکرم کا یوٹیوب چینل وانڈا کیور ہومیپیدک ٹریٹمنٹ جس کا مقصد وانڈا ہیلتھ ویڈا کیور ہے یعنی کہ بہترین صحت بہترین علاج کے ساتھ ویل ویورز جب ہم اپنی سمٹمز اور کاؤزز کو مداصل نہیں کریں گے تو اگلے سٹپ پہ ہم ہائپلر پریشر کے رسٹ فیکٹرز کو سٹیڈی کر لیتے ہیں موت کے موں میں لے جانے والی علامات اس میں نمبر ون ہے ہارڈ اٹیک دل کا بند ہو جانا نمبر ٹو سٹروک دماغ کا بند ہو جانا جسے ہم برین ایموریج کے نام سے بھی جانتے ہیں ویل ویور ناؤ ہومیپیتک میڈیسن فور ہائپر تینشن ہائپلر پریشر میں کونسی دوائیں استعمال کرنی ہے وہ آپ کی سٹرین کے اوپر ہیں گروپ ون میں بھی تین میڈیسنز ہیں اور گروپ ٹو میں بھی تین میڈیسنز ہیں گروپ ون کی میڈیسنز صبح ناشتے سے پہلے استعمال کرنی ہے اور گروپ ٹو کی میڈیسنز رات میں کھانے کے بعد یہ تمام دوائیاں ٹو ہنڈر پوٹنسی پاور میں استعمال کرنی ہے صبح میں استعمال کرنے والی تین دوائیوں میں سے دس دس کترے آپ لے کر آدھا کا پانی میں ڈالیں گے اور استعمال کریں گے رات کی دوائیوں میں سے بھی دردس قطر لے کے آپ آدھا کا پانی میں ڈال کے رات میں کھانے کے بعد استعمال کریں گے یاد رکھیں تمام دوائیاں 200 پاور پوٹنسی میں ہونی چاہیے ان دوائیوں کو مستلسل ایک ماہ تک استعمال کرنے کے بعد آپ آپ ہائی بلڈ پیشر کی رینج کو نمائی طور پر نیچے آتا ہوا محسوس کریں گے اور جو علامات و قوزز میں نے آپ سے ڈسکس کیا ان علامات کے اندر آپ یقینی فائدہ محسوس کریں گے کیونکہ شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ دوائیاں ریپیٹرائزیشن کے پروسس کے بعد سیلک کی گئی ہیں جو ہائی بلڈ پیشر کی بیس میڈیسنز کے طور پر ہومیپیتک میں جانی جاتی ہیں ان دوائیوں کی پراپرٹیز ہومیپیتک کے اندر کیا ہیں آپ ہومیپیتک کی کسی بھی انٹرنیٹ سائٹ پر جا کے ان کو اسٹیڈی کر سکتے ہیں آپ نے آج ہومیپیتک کے اندر ہائی بلڈ پیشر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور ان کی میڈیسنز کو بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہم آپ کے اعتماد کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارا مقصد آگاہی کے ساتھ علاج فرام کرنا ہے لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو سبسکرائب دس چینل اللہ حافظ